ملکی نامور موڈل مہرین سید اور انٹرنیشنل فیشن اکیڈمی پاکستان کی سی ای ای او کے پاس ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے انہوں نے انٹرنیشنل فیشن اکیڈمی پاکستان بنانے کا انہیں خیال کیوں آیا جی میرین آپ بتائیے کہ آپ کو انٹرنیشنل فیشن اکیڈمی بنانے کا خیال کیوں آیا جب میں اس فیشن فیلم میں آئی تھی تو لکیلی مجھے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مل گیا تھا اتر شہزاد کا اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا گروم کیا اور پاکستان کی کافی موڈلز کو انہوں نے گروم اور گائیڈ کیا تو ایک مطلب ہمارے پاکستان میں کوئی پلیٹ فارم تھا ہی نہیں لکیلی میں تو ان کو مل گئی لیکن ایسی کتنی خواتین ہیں جو موڈل بننا چاہتی ہیں جو اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں نظر آتا تو جتنے بھی فیشن فیل کے لوگ ہیں جتنے بھی فیشن انڈسٹری کے بڑے نام ہیں انہوں نے سب نے مجھے سپورٹ کیا اور ہم سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس اکیڈمی کو کھولیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اس اکیڈمی سے نیا ٹیلنٹ کس حد تک آگیا ہے زین ماشاءاللہ سب ابھی فیشن ویگز کر چکے ہیں اور چار فیشن ویگز کر کے آئے ہیں اور کولمبو فیشن ویگز کرنے گئے تھے ساتھ جو آئی فیب کے سٹوڈنٹ سے تو جو میک اپ ہماری میک اپ اکیڈمی ہے اس کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک اپ کمنگ مووی آرہی ہے چمیلی اس کا سارا میک اپ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے ابھی سے انہوں نے اتنا کام کرنا شروع کر دیا تو آگے تو بہت ہی جائیں گے اپنے اکیڈمی کے جو کورسیز ہیں کچھ اس حوالے سے آپ بتائیں گے دیکھیں ہماری فور اکیڈمیز ہیں میک اپ اکیڈمی، موڈلنگ اکیڈمی، گروومنگ اکیڈمی اور فٹوگفی کی ہے سو اس میں ہمارے گروومنگ میں ہم ٹیبل مینر سے لے کے لانگویج سے لے کے ان کی پرسنل سٹائلنگ اور گروومنگ پرسنل میک اپ تو چھوٹے چھوٹے جو ڈیلی لائف کے پوائنٹس ہیں جو ہمیں جب میں موڈل بننے آئی تھی اور اگر مجھے اس طرح کوئی گرووم کرتا تو میں بہت جلدی سیکھ چاہتی اور ٹائم بھی نہیں کسی کوئی ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سکھاتا نہیں لوگوں کے پاس لائف اتنی بیزی ہے کہ وہ سکھا نہیں سکتے تو گروومنگ ہمارا جو ہے وہ ہر جتنی بھی ایج پورٹین سے لے کے پورٹی فائر فٹی یرز کے اول کے لیے مردوں کے لیے بھی ہیں خواتین کے لیے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ایمپروو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں اور موڈلنگ سے یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی ینگسٹرز ہیں لڑکیاں اور لڑکے ہم ان میں سے سیلیکٹ کرتے ہیں جو کچھ لائف میں بننا چاہتے ہیں اور ہم انہیں پروپر گرووم کرتے ہیں پروپر گائیڈ کرتے ہیں ان کا رنوے ٹھیک کرتے ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیمرے کے آگے پوسٹ کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ ان کو فیشن ہسٹری دی جاتی ہے اور ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہماری میک اپ اکیڈمی ہے میک اپ اکیڈمی جو ہے وہ لوریل پیرس کے ساتھ جو لوریل پیرس ہے ہمارا افشل میک اپ پارٹنر ہے اور ہمارے اس میں یہ پہلا ایک اپنی طرح کی اکیڈمی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی بیسٹ میک اپ آٹیس ہیں جیسے اتر شہزاد ہیں سیبز ہیں زوبیا مصطفہ ہیں ٹونی این گائے سے شمل ہیں ریدہ مسپا ہیں دپلیک سے یہ سب لوگ ادھر آئی فیپ میں آتے ہیں اور سب کو ٹرین کرتے ہیں اور بہت ہی ہم منیمم پرائس ان کو بہت کم چارج کرتے ہیں لیکن ہم پاکستان کی نئی جنریشن کو وہ ٹیکنیک سکھا رہے ہیں جو کہ فیوچر میں ان کے کام آئیں گے اس کے بعد پتراغفی کی ہے جس میں ہم جو ہے بیسک سکھاتے ہیں ایک پتراغفر کے لیے کیا کیا ضروری ہے وہ ہم سکھاتے ہیں اچھا آپ یہ بات دیں کہ آپ نے انٹرنیشنل فیشن اکیڈمی پاکستان بنائی نئے ٹیلنٹ کے لیے بنائی اپنے فیشن انڈیسٹری کے جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ نے بات کی ان کو آپ یہاں لے کریں آپ نے فیس بھی رکھی ہوگی آپ ایک بات بتائیں میرے ان کے جو نیا ٹیلنٹ کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے جو موڈل بھی بن سکتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے دیکھیں ہمارے آدھے سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سکولرشپ پہ ہیں یہ اسی لئے اکیڈمی کھلی ہے کہ جتنے بھی ہمارے فیشن ڈسٹری کے لوگ پڑھانے آتے ہیں ایک تو میں ان کو یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ مل کے ہم اس اکیڈمی کو چلا رہے ہیں وہ مجھے چارج نہیں کرتے ہیں ایک منیمم ہوتا ہے جو میں دیتی ہوں جو کہ ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان کو ایک میں نے ان کو یہی چیز ڈسکس کی تھی کہ ہمارے بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں جو پے نہیں کر سکتے لیکن ان میں پوٹینشل ہے اور ان کو میں نے یہی کہا جو سٹوڈنٹس آتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ یہاں پڑھیں پڑھنے کے بعد جب آپ کام کریں گے تو فیس دیں سو اسی وجہ سے ماشاء اللہ سے آئی فائپ کا ایک دم اتنا زیادہ نام ہو رہے ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں کہ ہم ایک مل کے جتنا میکسیمم میں کر سکتی ہوں میں وہ کر رہی ہوں لاہوریوں نے کیا انٹرنیشنل فیشن اکیڈمی پاکستان کو کیا رسپانس دی ہے دیکھیں مجھے مجھے ملے مجھے لندن سے اپلیکیشنز آتی ہیں اور لاہور میں بھی سب لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے اور ہمارا میک اپ اکیڈمی کو بہت اپلیشیٹ کر رہے ہیں بیکز ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کا ڈریم ہوتا ہے کہ شہزاد سے بھی سیکھیں انٹونین گائے سے بھی سیب سے بھی سیکھیں ردا سے بھی سیکھیں صوبیا سے بھی اور ہماری اسما مجید ہیں ایک اور ان سے بھی سیکھیں تو اوورال ایک under one roof ان کو جب سب مل رہے ہوتے تو بہت ایکسائیٹی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح موڈلنگ میں جب شہزاد شیرو نیکی نینہ جتنے بھی سیلیبیٹیز ہیں بڑے سے بڑے کامیار ہوکنی سب ماشاءاللہ سے جب پڑھانے آتے ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں کسی کا نام نہیں لوں تو نراز نہ ہو بکر سب میرے دوست ہیں سب آتے ہیں اور سب جب ادھر پڑھاتے ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ جن کو وہ ڈریم کرتے ہیں جن کو وہ زندگی میں دیکھتے ہیں اور جب وہ انہیں پڑھانے آتے ہیں یہ ہی ان کے لیے بڑی سائٹمنٹ ہوتی ہے وہ کافی کچھ سیکھ کے جاتے ہیں اور ہمارے شورٹ کورسیز ہیں لیکن زندگی کا جو ایکسپیڈینس ان سے شیئر کیا جاتا ہے ان کو آگے کی زندگی میں بہت فائدہ ہوتا ہے اچھا پروفیشنل جیلیسی ہر جگہ بھی ہوتی ہے فیشن انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ ہے سننے میں یہ بات آئی تھی کہ جب آپ نے انڈرنیشنل فیشن اکیڈمی پاکستان بنائی تو آپ کی کچھ ساتھی موڈلز نے بہت حسد کیا آپ سے بڑے بڑی باتیں ہوئیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بات ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جب آئی فائب کا میں نے دسکس کیا تھا میری کلیگز کے ساتھ اور میرے جتنے بھی منٹورز ہیں سینئرز ہیں جتنے بھی دوست ہیں میرے سب بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی نے یا آپ کو جو رومرز ملتی ہیں یا آپ مسالے کے لیے جب بات کرتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ سب بہت خوش ہیں اور سب مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ نیا ٹیلنٹ فیشن انڈسٹری میں جب آتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے آپ بھی انڈسٹری میں جب آئی ہیں آپ کو بھی مشکلات پیش آئی ہوں گی آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے سٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کے یہاں سے آئی فیب کا لوگو اپنے سینے پر لگا آگے کہ ہم آئی فیب کے سٹوڈنٹ ہیں وہ آگے جائیں گے تو ان کو جو مشکلات آئیں گی کیا آپ ان کو سیف کیا کریں گی دیکھیں زین مجھے بھی اللہ کا شکر ہے مشکلات کوئی نہیں آتی ہیں آپ کو سیکھنا ہوتا ہے کوئی سٹار نہیں بن جاتا خوبصورت شکل ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سکسیسپل ہو گئے ہیں زندگی میں آپ نے سیکھنا ہے جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی مجھے تو میں نے کبھی ویسٹرن کلوٹس نہیں پہنے تھے مجھے بولنا ٹھیک طرح سے نہیں آتا تھا میرے میں سٹائل نہیں تھا میں نے آہستہ آہستہ سیکھا اور ہاں مجھے اچھے لوگ مجھے اتھر شہزاد نے بہت گرون کیا بہت گائیڈ کیا اور میں ان کا بہت دل سے شکر گزاروں ان کی دل سے شکریہ بولتی ہوں مجھے میرے استاد ہیں وہ میرے لئے مطلب جن سے آپ سیکھتے ہو still مجھے محنت کرنی پڑی لوگ مجھے شوٹ پینی لیتے تھے کہ نہیں مہرین کو نہیں لینا نہیں اچھی ہے چھیک ہے تو میں نے محنت کی تو اب لوگ مہرین مہرین کہتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دیا اسی طرح میں یہ کہوں گی کہ یہاں جو ینگسٹرز پڑھنے آتے ہیں ہم ان کو سکھاتے ہیں محنت وہ کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کولمبو فیشن ویگ کر کے آئے اور اس کے بعد کچھ جو ہیں ابھی کراچی فیشن ویگ کر کے ہیں لاؤر فیشن ویگ کریں سیکھ گئے وہ ایک مہینے میں اتنی ٹریننگ نہیں ملتی ان کو آگے بھی سیکھنا ہے تو جو لوگ محنت کرتے ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں رکاوٹے ہر زگہ ہیں لیکن ان کا رب ساتھ دیتا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ دل سے محنت کریں اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دے گا اور آئی فیب میں آپ کو وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو کہ مجھے دس سال میں سیکھنی پڑی تو ہم بیسک ایک ہی دفعہ انہیں بتا رہے ہیں تو اگر یہ آج سے پہلے آئی فیب ہوتا تو ہم جتنی بھی موڈلز ہیں اور ینگسترز ہیں ہمارے لیے ایک بہت آسان سی چیزیں کئی چیزیں حال ہو جاتی لیکن ہمیں سیکھنے میں ایسا ایسا ٹائم لگا کیونکہ ہمیں سکھانے والے دو لوگ تھے اور مجھے اسپیشلی سکھانے والے تھے تو اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک اپورچنٹی ہے کہ پورا فیشن انڈسٹری جتنی فیشن انڈسٹری ہے وہ ان کو سکھا رہی ہے it's amazing گورنمنٹ لیول پہ آپ کیا بات کہنا چاہیے گورنمنٹ کی سپورٹ فیشن انڈسٹری کے لیے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دیکھیں ایک ملک میں جو ملک چلاتی ہے وہ گورنمنٹ چلاتی ہے تو ہر چیز میں اگر ہماری فیشن انڈسٹری کو مجھے لگتا ہے کہ میرے فیشن انڈسٹری کے لوگوں نے ہی فیشن انڈسٹری کو سنبھالا رہا ہے گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے اور میں چاہوں گے کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تھوڑے لیول پہ ہی چاہے کرے کرے ضرور مجھے ہی پتا ہے کہ جتنی ہماری یانگسٹر ہیں بہت بڑی ہماری اس وقت لوگ ہیں جو فیشن انڈسٹری کو جوائن کر رہے ہیں اور جوائن کر کے وہ اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے اور میں ہمیشہ سے کہتے ہی آئی ہوں نیوز پیپر پہ کہتے ہی آئی ہوں ٹی وی پہ کہتے ہی آئی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ سٹپ لینا چاہیے کیونکہ ہماری جنریشن کے ڈریمز اس طرح کے بھی ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں فیشن ریلیٹیڈ ایک دو انسٹیٹیوٹ کو سپورٹ کرنے سے کام نہیں بنے گا جس طرح باقی فیلڈ ہیں جس طرح ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں جس طرح ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں اور ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں اسی طرح موڈلنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائنرز اور بھی ہماری فیشن رسی کے بہت زیادہ چیزیں جو کر رہے ہیں ہماری فیشن رسی کے چار پانچ بڑے لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں کیوں ایسا کیوں ہونا میں چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرے اور دیکھیں اس چیز کو کیونکہ یہ بھی ایک اپ پروفیشن بن چکا ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا پیسہ انبولپ ہوتا ہے اور ہماری نیو جنریشن جتنی بھی آ رہی ہے ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں ایکشن دیتی ان کو لینا چاہیے وہ لیں گے تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا جی ناظرین مہرین سید نے جو کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا انٹرنیشنل فیشن اکیڈمی آف پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کلاسیز میں طلبہ و طلبات کیا سیکھ رہے ہیں گرومنگ کلاسیز کیسے ہوتی ہیں اور مہرین سید ہمیں اس اکیڈمی میں اکیڈمی کے جو کورسیز ہیں ان کے بارے میں کیا بتاتی ہیں